ہمارے حضرت مفتی تکی عثمانی صاحب دامت و برکاتم اتنی بڑی شخصیت ہیں اتنے بڑے اللہ والے ہیں اللہ نے ان کو ماشاء اللہ اب تو وفاق کے صدر بھی ہو گئے اور اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ کے اجازت یافتہ اور سب مگر اب حضرت عام بیعت نہیں فرماتے ہیں ان کے مریدین بیعت ہیں لوگ ان سے خلفاء بھی ہیں ان کے مگر اب حضرت کیوں نہیں بیعت فرماتے اس واسطے نہیں فرماتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تربیت کر سکوں یعنی اس کا مطلب کیا سمجھنا ہے کہ بڑوں سے ہم سمجھتے ہیں ان کی اداوں سے ان کی ملفوز سے اس کا مطلب ہے یہ تصوف کوئی برکت والی صرف چیز نہیں ہے ورنہ وہ دھرادر بیعت کریں تو ان کے ساتھ لاکھوں لوگ ایک منٹ میں ہو جائیں اس کا فائدہ ہے برکت میں منع نہیں کر رہا ہوں مگر حضرت کا کیا منشاہ ہے کہ بھئی میرے پاس اب ان کی تربیت کیا وقت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ بھائی بیعت ہمیں وہاں کرنا چاہیے کہ جہاں سے ہم ایکٹف تربیت کرا سکے اور یاد رکھیں میں بار بار رس کرتا ہوں تصوف کا اصول ہے شیخ ایک نلکہ ہے جتنا بڑا برطن آپ لائیں گے اتنا فائدہ آپ کو گا محنت آپ کو کرنی ہے شیخ رستہ بتاتا چلنا آپ کو ہے صرف یہ کہ ہم نے بڑے بزرگ سے بیعت کر لی کام ہو گیا انکار نہیں ہے کسی بڑی شخصیت سے بیعت کی ضرور ان کی توجہات برکات اپنی جگہ پہ مگر walk the walk آپ کو کرنا ہے ایک بات تو دیکھ لیجئے بیعت کرتے ہوئے ساری اتیاتیں دیکھ لیجئے اس کے بعد اگر آپ کسی بزرگ سے بیعت ہو گئے اور اس میں کوئی خلاف شریعت چیز نہیں ہے آپ کا اس سے رابطہ ہے وہ حیات ہے تو پھر آپ کا کوئی عذر نہیں بنتا کہ آپ کسی اور سے جا کے بیعت ہو جائے چاہے دوسرا شخص اپنا وقت کا کتب الاقتاب بھی ہوگا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا آپ کو نقصان ہوگا ایسے شخص کو مرتدفی طریقت کہتے ہیں ہاں اگر آپ کا رابطہ آپ کے شیخ سے نہیں ہے تو کیسے آپ کی اصلاح ہوگی اگر آپ کا رابطہ نہیں ہے یا خدا نہ خواستہ شیخ شریعت سے ہٹ گیا بیدات میں پڑ گیا ہے یا شریعت کے کسی نکتے سے ہٹ گیا ہے یا تیسری چیز شیخ کی رہلت ہو گئی ہے یعنی انتقال ہو گیا اس صورت میں آپ پھر کئی اور روجو کریں گے کیونکہ یاد رکھئے ہم طالب مولا ہیں ہم جو بیعت ہیں جس بزرگ سے بھی بیعت ہیں اگر وہ شیخ حق ہے کسی اللہ والے نے اس کو بٹھایا ہے شریعت جانتا ہے شریعت پہ عامل ہے کسی گناہ کبیرہ میں ملوث نہیں ہے اور اس پہ زد نہیں کرتا کبھی اس سے گناہ کبیرہ ہو بھی سکتا ہے مگر زد نہیں کرتا اگر مستقل زد کر رہا ہے نہیں پھر نہیں اور حیات ہے آپ کا شیخ حیات ہے ابھی اگر مر گیا انتقال ہو گیا پھر آپ کہیں جا کے کہیں اور اپنی اصلاح کروائیں گے کیونکہ ہم طالب مولا ہیں طالب شخصیت نہیں اس رستے کا بہت اہم حصول ہے اپنے شیخ ہم فرافش شیخ کے مقام پہ پہنچتے ہیں شیخ کی بے پناہ محبت ہوتی ہے سب کچھ ہوتی ہے مگر یاد رکھیں یہ ساری محبتیں شیخ کی محبت کوئی سے کوئی ہوتی ہے کس محبت کے زیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے زیل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی زیل میں ہوتی ہے اللہ کی محبت کی زیل میں تو حقیقتاً اس رستے کا جو راہی ہے وہ اللہ کا طالب ہے وہ اللہ کی محبت کا تعلق ہے